کرٹیکل انیلسیس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ اور تیوان کی ملٹی کا کمپیرزن کریں گے کیونکہ بہت ساری ریکویسٹس ہمیں آ رہی تھی کہ ان کی ملٹی کا کمپیرزن کریں کیونکہ یہ بہت ہوت ٹاپک ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورشپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو پکچر چل رہی ہے اس پہ ہم نے موٹی موٹی چیزیں جو مین مین چیزیں ہیں کسی بھی آرمی کی اس کو کمپیر کرتے ہیں وہ ہم نے سامنے رکھی ہے تو چائنہ کے ایکٹیف پرسنیل ایکٹیف پرسنیل سے مراد یہ ہے کہ ویسے بہت بڑی آرمی ہے لیکن ابھی جو ایکٹیف پرسنیل ہیں جو لڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں وہ چائنہ کے پاس جو ہیں وہ دو ملین ہے یعنی بیس لاکھ ہیں اور تائیوان کے پاس جو ہیں وہ 0.17 ملین یعنی 1,70,000 ہے جو ریڈ کلر میں ہیں وہ چائنہ کا ہے اور جو بلیو کلر ہے وہ تائیوان کو رپیزنٹ کر رہے ہیں تو ایکٹیف پرسنیل کی بات کی دیفنس بجٹ کی بات کرتے ہیں دیفنس بجٹ بہت ہوتا ہے اور دیفنس بجٹ کی ہی تھرو پتہ لگتا ہے کہ کون سا ملک کتنے دن تک جنگ لڑ سکتا ہے تو جو چائنہ کا دیفنس بجٹ ہے وہ ہے 230 بلین ڈالرز جبکہ جو تائیوان کا ہے وہ ہے 16.8 بلین ڈالرز ٹوٹل ائرکافٹ کی بات کی جائے تو ٹوٹل ائرکافٹ چائنہ کے پاس 3,285 ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 741 ہیں اب یہ ٹوٹل ائرکافٹ ہیں آگے جا کے ہم فائٹر ائرکافٹ کی بات کریں گے اچھا ٹینکس جو ہیں یہ 5,250 چائنہ کے ہیں اور تائیوان کے ہیں 1,110 جبکہ فلیٹس ٹینٹ کی بات کریں نیبل شپس کی بات کریں نیبل فلیٹس کی بات کریں تو چائنہ کی جو ہیں وہ 777 نیبل فلیٹس ہیں جبکہ تائیوان کی 1,1,7 ہے اور جب سب مرینز کی بات کریں تو چائنہ کے پاس 79 ہے اور تائیوان کے پاس 4 ہیں تو یہ huge difference ہے mainly چائنہ اور تائیوان کی military کا تو آئیے ہم ایک ایک چیز کو specific دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے fire power ایک organization ہے اس نے جو 2022 کا comparison کیا ہوا ہے اس کے مطابق چائنہ کی total population چاہیے ہوئی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1,3 billion ہے جبکہ تائیوان جو ہے اس کی 23,60 million ہے اب آپ دیکھ لیں کہ available manpower ہوتی ہے ایک fit for service ہوتا ہے یہ جو ہے چائنہ اور تائیوان کا comparison دیا ہوئے لیکن ہم نے بات کرنی ہے active personality ایکٹیو پرسنیل کتنی ہے جو کہ سب سے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف 20 million ہے 2 million ہے سوری جبکہ جو تائیوان کا ہے وہ 1,70,000 active personnel ہے آگے چلتے ہیں آگے آگے دیکھیں تو reserve personnel بہت important کے حمل ہوتے ہیں ان کی بہت importance ہوتی ہے چائنہ کے اس قابلے میں reserve personnel بہت کم ہے لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ان کی active personnel اتناہت زیادہ ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ویسے 5,10,000 reserve personnel چائنہ کے ہیں جبکہ یہ 15,00,000 کے قریب reserve personnel جو ہیں وہ تائیوان کے اس میں تائیوان کو اے جاصل ہے اچھا پیرا military forces میں چائنہ کو پھر اے جاصل ہے جو کہ اس کے ہیں 6,24,000 پیرا military forces ہیں جبکہ تائیوان کی 11,500 only ہیں پیرا military forces کیا ہوتی ہے کہ military کے یہ part نہیں ہوتے لیکن یہ internal security کو maintain کرتے ہیں اور ان کا status بھی military سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کی ملک میں anti narcotic force ہوگی airport security force ہوگی اچھا بڑے بڑے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں جو کہ حساس security ادارے ہوتے ہیں جو کہ nuclear site ہے کسی ملک کے اندر وہ اس کی پیرا military force سمالتی ہے عام ہوتی وہ military کے اندر ہی ہے لیکن اس کو military کا status حاصل نہیں ہوتا اور اس کی training وغیرہ سب کچھ military ہی کرتی ہے لیکن اس کو پیرا military تو پاکستان میں انڈیا میں اگر anti narcotic force ہے اور airport security force ہے یا nuclear sites کی جو security force ہے تو وہ پیرا military force کے اندر آتی ہے اچھا یہ بھی جب جنگ کے ٹائم پر اگرنگ کی ضرورت پر ہے تو یہ بھی use ہو سکتے ہیں defense budget کی ہم نے بات کر لی total aircraft کی جیسے ہم نے بات کی تھی تو وہ چائنا کے پاس 3,285 ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 7,41 ہیں fighter aircraft جہاں تک دیکھا جائے تو fighter aircraft ان میں سے 1200 کے قریب جو ہے وہ چائنا کے پاس fighter aircraft جو ready to fight ہیں اور جو تائیوان کے پاس ہیں وہ 288 ہیں آگے چلتے ہیں special mission چائنا نے چائنا کی آرمی نے 1114 کیے میں special mission سے مراد ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ کے ملک کے اندر یا ملک سے بہر آپ کی فوج کسی specific mission کے اندر جب جاتی ہے جس طرح آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی terrorism کے خلاف کوئی action ہوتا ہے یا کوئی separatist movement کو curb کرنے کے لیے اگر کوئی action ہوتا ہے تو وہ special missions ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ضربے عضب ہوا تھا انڈیا میں بھی اس طرح کے Tamil Tigers کے خلاف جو ہیں وہ operations ہوتے رہے ہیں تو special mission میں چائنا کا بہت ہائی ہے ان کی training بہت زیادہ ہے ان کو war zone کے بارے ہیں war veteran ہیں وہ helicopters جو ہیں وہ total چائنا کے پاس 912 ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 208 ہیں helicopters اٹیک ہیلی کوپٹر سے بہت ڈیفرنٹ ہیں وہ چائنا کے پاس 281 ہیں جبکہ تائیوان کے پاس 91 ہیں tank strength کی بات کی جائے تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ tank strength کتنی ہے اچھا fleet کی بات کی جائے fleet ہم نے پہلے بتا دیا ہے 777 چائنا کی ہے جبکہ تائیوان کی 117 ہیں aircraft carrier اس پورے اس پوری معاملے میں aircraft carrier کی سب سے زیادہ importance ہے کیونکہ سمندر کے اندر ملنی یہ جنگ لڑی جائے گی تو aircraft carrier جس میں آپ کا جہاز آتا ہے ایک ایسی ship سمجھ لیں جس میں آکے جہاز اترتا بھی ہے اور جہاز وہاں سے اڑتا بھی ہے اور ساری جہاز کے maintenance وہاں پہ ہوتی ہے تو چائنا کے پاس دو ہیں جبکہ تائیوان کے پاس zero ہیں helicopter جو ہے helicopter carrier جو ہے وہ چائنا کے پاس ایک ہے جبکہ تائیوان کے پاس zero ہے سب ملینز چائنا کے پاس 79 ہے جو کہ بہت important ہے اس پورے تائیوان سٹیٹ میں لڑائی کے لیے جبکہ تائیوان کے پاس صرف چار ہیں اور destroyers کی بات کریں تو چائنا کے پاس 41 اور تائیوان کے پاس 4 ہیں اچھا phrygates destroyers اور corvets یہ ہیں بلکل navy کی ships ہوتی ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مطلب یہ category wise تھوڑی سی low ہوتی ہیں مثلا destroyers high ہوگا free jets اس سے کم لیول ہوگا اور corvets اس سے کم لیول ہوگا تو ان کا comparison بھی آپ کے سامنے موجود ہے جس میں چائنا کو صاف edge حاصل ہے اب اگر ہم اگلی بات کریں تو چائنا تائیوان کے arm forces کی personnel کی بات ہے جیسا میں نے آپ بتایا کہ چائنا کے پاس تقریبا 20 لیک کے قریب جو ہیں ایکٹیف personnel ہیں جبکہ تائیوان کے پاس وہ 1 لیک 70 thousand قریب یعنی 63 thousand دیئے ہوئے یہ 2021 کیا ہے یہ ملٹی بیلنس کی رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چائنا نے جو اپنی ملٹی دیوائیڈ کی ایکٹیف personnel گراؤ 2 لیک 60 thousand ہے جبکہ تائیوان کے 40 thousand اے فورس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 لیک 95 thousand اور چائنا کی ہیں جبکہ تائیوان کے 35 thousand ہے سٹیٹیجک میزائل فورس تائیوان کے پاس 0 ہے جبکہ چائنا کے پاس 1 لیک 20 thousand کے قریب ہیں سٹیجک سپورٹ فورس آپ کو پتا ہے کہ 1 لیک 45 thousand چائنا کی ہے اور پھر تائیوان کے پاس میں کوئی نہیں ہے تو بیسیکلی اگر فلیٹ وہاں پہ پوری ایک نیول فلیٹ ہے وہاں پہ جس میں ائر کاریئر بھی ہے اور وار شپ بھی ہیں اگر تو وہ تائیوان کی مدد کے لیے آتے ہیں تب سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہو سکتی ہے وہاں پہ اور چائنا اور یو ایس کی ملٹری فائٹ ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک ہمارے تجربے کے مطابق ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایکٹیو یو ایس سپورٹ نہیں کرے گا کسی بھی ملک جنگ میں یعنی اگر چینہ کے خلاف یو ایس کا بلکل ایک ہسٹی نہیں ہے یو ایس کسی اور ملک کی خاطر کسی کی ایکٹیو مدد نہیں کرتا اس کی ڈیریکٹ سپورٹ نہیں کرے گا اور ڈیریکٹ انکلفلک چینہ کے ساتھ نہیں آئے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کپور زور اس راست پہ بنائی گئی ہماری ویڈشپ کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دیں جس میں ہم پتائیں گے کہ اگر چینہ حملہ کرتا ہے تعوان پہ تو اس کی آف سٹیکلز کیا کیا ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بات